پیٹنٹ کمانے ہوتا ہے پورا عدکہ اتفادن کرنے کا بیچنے کا اور منافع کمانے کا میں آپ کو ایک ادارن سے سمجھاتا ہوں میرے ہاتھ میں ایک پین ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پین پر میرا پیٹنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پین کو میں ہی بناوں گا اور میں ہی بیچوں گا اور میں ہی منافع کماؤں گا دوسری کوئی کمپنی اس پین کو نہ بنا سکتی ہے نہ بیچ سکتی ہے نہ منافع کماؤں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس پین پر میرا پیٹنٹ نہیں ہے اور کسی کا بھی پیٹنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پین کو کوئی بھی کمپنی بنائے گی کوئی بھی کمپنی بیچے گی کوئی بھی کمپنی منافع کمائے گی اگر اس پین پر پیٹنٹ نہیں ہے تو اس پین کو بنانے والی ہزاروں کمپنی ہوں گے اور اگر اس پین پر پیٹنٹ ہے تو اس کو بنانے والی ایک ہی کمپنی ہوگی اب اگر ہزاروں کمپنی یہ پین بناتی ہے تو آپ سوچو ان ہزاروں کمپنیوں میں آپس میں پرتیو گتا ہوتی ہے کمپٹیشن ہوتا ہے تو یہ پین سستے سے سستہ ملے گا لیکن کوئی ایک کمپنی اگر یہ پین بناتی ہے تو اس کی اکیلے کی مونوپولی ہے اکیلے کا یہ کادکار ہے تو وہ جتنے چاہے اتنے روپے میں بیجے گی اور جتنا چاہے گی اتنا منافع اس پین پر وہ کمپنی کمائے گی اب ہمارے ہم بیج کے چھتر میں ایسا ہو گیا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے شیتکری سماغ بیج بناتے تھے اور بیج سے بیج ہمارے ہزاروں سال سے بنتا چلا آیا ہمارے ہاں پرمپرہ ایسی رہی ہے کہ ایک بار ہم نے شیتی کی شیتی میں بیارن ڈالا اس بیارن سے اتپن آیا اس اتپن میں سے تھوڑا بیارن ہم نے اگلے سال کی شیتی کے لیے رکھ لیا پھر اس کو بیارن کے روپ میں ڈالا پھر اتپن آیا پھر تیسرے سال کے لیے ہم نے بیارن اس میں سے نکال لیا پھر چھوسے سال کے لیے اس طرح سے بیارن سے بیارن بیج بنتا تھا اس کو سیڈ ملٹیپلیکیشن کہا جاتا ہے اور یہ بھارت میں ہزاروں سال پران ہے اس سے شیتی کے ہزاروں بیج بکست ہوئے ہیں آپ کو سنکہ حرانی ہوگی بھارت دنیا میں اکیلا دیش ہے جہاں کی شیتی میں ایک لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ چاول کے بیارن رہے ایک لاکھ پچاس ہزار بیج چاول کے سیڈ ایک لاکھ پچاس ہے یہوں کے ہزاروں کسم اس دیش میں رہے کاپوس کے سیکڑوں کسم اس دیش میں رہے اوس کے سیکڑوں کسم اس دیش میں رہے تو بیج میں بیوزتہ بہت رہی ہے اور اس بیوزتہ کے آدھار پر یہ بیج بنتے رہے اور بھارت میں بکتے رہے اب ہمارے یہاں کیا ہو گیا گیٹ قرار کی شرط کے بعد پیٹنٹ کا دائرہ آ گیا بیج میں اب بیوزتہ ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی ایک کمپنی بیج بنائے گی جتنے سال اس کا پیٹنٹ بیج پر رہے گا دوسری کوئی کمپنی وہ بیج نہیں بنائے گی ایک ہی کمپنی کا بیج ہے جو آپ کو خریدنا پڑے گا اور اپیوگ کرنا پڑے گا پرنام کیا ہوا امریکہ کی بڑی بڑی بیج کمپنیاں آ گئیں ایک امریکہ کی کمپنی آ گئی اس کا نام ہے پائن ہی ہے دوسری امریکہ کی کمپنی آ گئی اس کا نام ہے سی جنٹا تیسری امریکہ کی کمپنی آ گئی ایلی لیلی چوتھی ایک یوروپ کی کمپنی آ گئی ایسی بیسیوں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی بیج کے چھیتر میں آ گئیں اور انہوں نے بھارت کے شیتکری سماج کے وکسط کیے ہوئے بیج کو امریکہ اور یوروپ میں پیٹنٹ کروانا شروع کر دیا اور اس پیٹنٹ کی آدھار پر بھارت میں دھندہ شروع کر دیا بہت دکھ ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے مجھے کہتے ہوئے کہ بھارت کے چھتیس گڑھ پرانت میں چاول کا بیارن جو ہزاروں سال سے چلتا آ رہا تھا اس پر ابھی پیٹنٹ امریکہ کی سی جنٹا کمپنی کا ہے اسی طرح سے بھارت کے کاپوس کے بہت پارے بیارن جو ہزاروں سال سے شیتکری سماج میں وکسط کیے اس پر امریکن کمپنیوں نے پیٹنٹ اپلیکیشن دے رکھیں تو ہمارے بیارن اور اب بدیشی کمپنیوں کے پیٹنٹ کے دائرے میں اس پیٹنٹ کے دائرے کا مطلب میں نے آپ سے کہا کہ بیج پر اگر کسی کمپنی کا بیس سال کا پیٹنٹ ہے تو وہ کمپنی بیس سال تک اس بیج کو بیچے گی اور بیس سال تک اس پر منافع کو کماتی رہے گی بھارت کا کوئی بھی شیتکری اگر اس بیج کو بنا کر بیچنے کی کوشش کرے گا تو وہ امریکن کمپنی وہ شیتکری کے خلاف مقدمہ کرے گی اور شیتکری کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اس کو ہتکڑیاں لگائی جائیں گی اور اس کو نون میلیبل آفینس ڈیکلیئر کیا جائے گا اب سوچو میں ہزاروں سال سے ایک بیارن بناتا ہوں اپنے شیت میں واپرتا ہوں اسی پر امریکن کمپنی نے پیٹنٹ لے لیا تو وہ بیارن کا سارا کنٹرول امریکن کمپنی کے ہاتھ میں چلا گیا میرے ہاتھ میں اب کچھ نہیں رہ گیا تو پر امریکن کیا ہوگا شیتکری سماج جو بیج سے بیج بناتا تھا اور بیج کے اتفادن میں سواولم بھی ہوتا تھا اب وہ شیتکری سماج کا سارا سواولم بن ختم ہو رہا ہے اور وہ سارا کسار ابھی جب ملٹی نیشنل کمپنی کے کنٹرول میں چلا گیا اب اس کا پر امریکن کیا ہوا جب ملٹی نیشنل کمپنی کے کنٹرول میں بیج چلا گیا تو بیج کا بھاو بڑھ گیا جو بیج پہلے آپ کو چالیس پچاس ساٹھ روپے کلو مل جاتا تھا اب اس بیج کی قیمت ہو گئی دس ہزار روپے کلو پندر ہزار روپے کلو بیس ہزار روپے کلو پچیس ہزار روپے کلو آپ یہاں پر کوئی شیدکری بھائی ہیں جو شاید کاپوس کرتے ہوں گے آپ نے کاپوس میں ایک بیج کا نام سنا ہوگا بیٹی کورٹن بیٹی کورٹن بیٹی کورٹن یہ بیٹی کورٹن پیٹنٹڈ سیڈ ہے اور اسی طرح سے ہماری دیش کے بزار میں آیا فرنام کیا ہوا کہ جو سامنے روپ سے کورٹن کا بیج ہمیں ملتا تھا ابھی وہ دس پٹ پندرہ پٹ بیس پٹ پچیس پٹ تیس پٹ مہنگا ہو گیا بیٹی کورٹن کے نام اور اب یہ جو ملٹی نیشنل بیج بیج بیجتے ہیں بیٹی کورٹن کا تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کورٹن کے بیج میں جنتو بہت لگتے ہیں کیٹ بہت لگتے ہیں ہم نے بیٹی کورٹن ایسا بیج بنایا جس میں جنتو ہی نہیں لگے گا کیٹ ہی نہیں لگے گا مطلب اس بیج کو اتنا جہریلا کر دیا کہ اس میں کوئی جنتو اور کیٹ نہیں آئے گا اور وہ جہریلا بیج جب آپ شیت میں ڈالیں گے اور شیت میں سے اس کا کورٹن پن ہوگا اور گلتی سے آپ کی گائے اور بھینس اس کھیت میں چلی گئی تو وہ ترنت وہیں بیٹھ جائے گی اور دو تین دن کے بعد وہ وہیں مر جائے گی اٹھ کر نہیں آسکتے میں سمپون بھارت دیش میں پرواز کرتا ہوں پچھلے سال میں ہریانہ اور پنجاب میں ایک مہینے کے پرواز پہ تھا تو ہریانہ میں اور پنجاب میں میں نے دو جلے دیکھے ایک جلندر جلہ دیکھا پنجاب میں اور ہریانہ میں پانی پر جلندر جلے کے سیکڑوں گاؤں میں جہاں بیٹی کورٹن کسانوں نے لگایا وہ کسان مجھے اپنا شید دکھانے کے لیے لے گئے تو ان کسانوں نے مجھے پریقشن کر کے بتایا ایک شید میں میں کھڑا تھا جلندر سے تیس کلومیٹر دور ایک گاؤں میں ایک شید کری آیا اس نے کہا دیکھو یہ کتنا جہریلا شید بیٹی کورٹن کا فصل کھڑی ہوئی تھی اس شید میں اس نے مار مار کے جبر جستی سے ایک بھینس کو اندر ڈال دیا شید میں وہ جان ہی نہیں تھی لیکن ڈھکا دے دے کے ڈال دیا تھوڑی دیر کے بعد وہ بھینس چلتے چلتے بیٹھ گئی پھر وہ مجھے بھینس کے پاس لے کے گیا بھینس کو بیٹھنے کے بعد میں نے دیکھا اس کی گردن تیڑی ہو گئی گردن تیڑی ہو گئی تو اس نے اب شید کری نے کہا اب یہ اٹھے گی نہیں یہاں سے میں نے کہا کیوں اس نے کہا اب یہ گئی ہم رات کو اس کے گھر میں جا کے سو گئے صورے آ کے دیکھا تو بھینس بلکل بے ہوش پڑی تھی اور دوسرے دن آ کے دیکھا تو وہ بھینس مری ہوئی تھی وہ شید کری نے کہا کہ میرے گاؤں میں سیکڑوں بھینسیں ایسے مری ہیں بیٹی کارٹن کے کھیت میں بھینس گھز گئی جندہ واپس نہیں لوٹی بیٹی کارٹن کے شید میں اگر کوئی گھائے گھز گئی جندہ واپس نہیں لوٹی بکری گھز گئی جندہ واپس نہیں لوٹی اتنا خطرناک اتنا جہریلا بیج یہ بیٹی کارٹن کے نام پر سارے دیش میں بھیجا گیا شید کری کو یہ انلو بنایا مرک بنایا کہ اس سے اتنا جاستی ملے گا لیکن شید کری کو یہ نہیں بتایا کہ جو اتنا جاستی ملے گا وہ جاستی خرچے کے بعد ملے گا پہلے کارٹن اتنا کرنے کا جو خرچہ آتا تھا اس سے خرچہ آپ دپٹ اور تین پٹ ہو گیا تو خرچہ آپ کا دپٹ اور تین پٹ کرا دیا پھر اس کے بعد اتنا تھوڑا جاستی ملا تو آپ اس طرح سے گھاٹے میں ہی رہے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس میں اور جو جو شید کری نے بیٹی کارٹن لگایا آندر پردیش میں پنجاب میں ہریادہ میں پشمی اتر پردیش میں گجرات میں وہ سب شید کری ابھی رو رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں ایک تو ان کے جانور بیمار ہو رہے ہیں دوسرا ان کے شید کی مٹی پہلے سے زیادہ تکلیف ہو گئی ہے مراتی کا ایک شبد استعمال کروں تو مٹی نافی کھولا شروع ہو گئی ہے یہ وٹو کے خطرے ہیں اور دھوکے ہیں ہمارے دیش اب کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنی آئے گی کوئی بھی بیج لائے گی اب ایک امریکن کمپنی آ رہی ہے وہ بیٹی کارٹن کی طرح سے بیٹی برنزل لے کے آ رہی ہے بیٹی بینگن بینگن کو بیٹی بنا دیا اب وہ بینگن بزار میں آئے گا آپ شید کری اپنے گاؤں میں شید میں اسے لگائیں گے مٹی آپ کی نافی کھول گی اور وہ بینگن آپ نے گلتی سے کھا لیا بھاجی پالے کے روپ میں تو آپ کا شریر بھی نافی کھول جائے دنیا کے جن دیشوں میں بیٹی برنزل کو بین کیا گیا وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے اور بہگیانکوں کا کہنا ہے کہ جو جو دیش میں بیٹی برنزل چلا نپن سکتا سب سے زیادہ بڑی لوگوں نے جتنے بھی کھایا نپن سکتا بڑی اب پھر بیٹی تمانٹر لانے کی بات کر رہے ہیں میں پھر بیٹی پٹیٹو بانے بیٹی بٹھٹا لانے کی بات کر رہے ہیں تو بیٹی بنا بنا کر سارے بھاجی پالے کو ہندوستان میں لانے کی تیاری بہت سارے ملٹی نیشنلز کر رہے ہیں تو ایک طرف شیتکری سماج کو تکلیف ہماری مانٹی کو ناپیک بنانے کی ساجش یا شڑیند اور دوسری طرف شیتکا جو اتپن بڑے اس سے بھی زیادہ اس کا خرچہ بڑے ہمارے دیش میں یہ چل رہا ہے اور ایک چھوٹی سی آخری بات اور کہتا ہوں کہ WTO جب سے آیا 1995 سے تب سے میں نے بھاو دیکھنا شروع کیا ایک ایک سال کا بھاو میں نے اکٹھا کیا WTO 1995 میں ایک جنوری سے شروع ہوا ہمارے دیش میں یوریا اور ڈی اپی کا بھاو بڑنا شروع ہو گیا WTO کے بعد 1995 کے آنکھڑے بتاتا ہوں 1994 دسمبر تک ہمارے دیش میں 50 کلو یوریا 50 کلو یوریا تھا 70 روپے کا 70 روپیز پر بیگ 50 کلو کا یوریا کا بیگ 70 روپے کا WTO آنے کے بعد ہمارے دیش کی سرکار نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں سبسیڈیز کو کٹ کرنے کا جو پریاست کیا شیدکری سماج کی یوریا ڈی اپی کی سبسیڈیز بھی کم ہوئی شیدکری سماج کے لیے تو اب وہی یوریا 70 روپے کا جو 50 کلو تھا اب 270-274 روپے کا 50 کلو ہے 2009 میں تو یوریا کا بھاو بڑھ گیا کم سے کم کم سے کم اگر آپ 70 روپے کا 140 میں لو 2 پٹ ہو اور 70 روپے کا آپ اگر 180 میں لیتے ہو 3 پٹ ہو گیا 70 روپے کا اگر آپ 250-260-260 میں لیتے ہو 4 پٹ تو 4 پٹ یوریا کا بھاو بڑھا دیا سرکار نے WTO کی کنڈیشن پھر ڈی اپی کا بھاو اس سے بھی جیادہ ہو گیا ڈی اپی تو قریب 8 سے 9 پٹ مہنگا ہو گیا جب WTO لاغو ہوا تھا ہمارے دیش میں تو 1 لیٹر ڈیزل تھا 70 روپے 35 پیسے کا اب 1 لیٹر ڈیزل ہے 35 روپے کا معنی ڈیزل کا بھاو دپٹ ہو گیا WTO کے آنے کے بعد اب شیتکری جو سب سے زیادہ واپرتہ ہے وہ یوریا دوسرے نمبر پر ڈی اپی تیسرے نمبر پر ڈیزل تو یوریا ڈی اپی ڈیزل جو شیتکری کا سب سے زیادہ سی خرچہ ہے وہی چار پٹ آٹھ سے دس پٹ اور دپٹ مہنگا ہو تو شیتکری کا خرچہ بھی چار پٹ آٹھ سے دس پٹ مہنگا ہو گیا خرچہ جاستی ہو گیا مہنگا جاستی ہو گئی کھیتی یوریا ڈی اپی مہنگا ہو گیا ڈیزل مہنگا ہو گیا تو شیتی کا اتپن خرچہ جادہ ہو گیا لاغت خرچ زیادہ ہو گیا کاؤسٹ اور پرڈکشن زیادہ ہو گیا اور انترستی بزار سے سستی شیتی بستویں آنے لگی میں نے آپ سے کہا وٹیو کی کنڈیشن پہلے ایسی تھی میں نے پہلے وٹیو نہیں تھا تو باہر سے آنے والے شیت اتمند پر ہم ٹیکس لگا کے اس کو مہنگا بناتے تھے اب وٹیو کی شرطوں کے بعد باہر سے آنے والے شیتی کے اتمند پر جاستی ٹیکس نہیں لگا سکتے وہ جاستی مہنگا نہیں ہو سکتا وہ سستا کے بزار میں بکتا ہے تو بھارت کے شیت کری کا شیت اتمند مہنگا اور باہر سے آنے والے شیت کری امریکہ یوروپ کے شیت کری کا شیت اتمند سستا تو سستا شیت اتمند بھارت کے بزار میں آ کے زیادہ بکے گا تو شیت کری اپنے کا اتمند کم بکے گا تو وہی اتمند کم بکنے سے شیتی کا جو لاغت شیتی کا جو وکاس در ہے جو دبلو ٹیو آنے کے پہلے چار دشنلو آٹھ ٹکا تھا اب وہ بکازدر چار ٹکے سے بھی کم ہیں دوہزار نو تکاتے آتے ہیں وہ تین ٹکا رہ جائے گا معنی شیدکری سماج اور زیادہ گریب 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 اور گریب ہوتا چلا جائے گی تو ہماری سرکار تو دبلو ٹیو کی نیتیوں میں ایسی فسی ہے جو شیدکری سماج کو زیادہ گریب بنا رہی ہے اور شیدکری سماج کی تکلیفیں زیادہ بڑھا رہی ہے تو آپ بولیں گے اب کیا کرنا چاہیے تو میں میرے ویاکھیان کے انت میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سارے شیدکری سماج کو مل کر ابھی دو کام کرنے چاہیے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ جو سرکاروں نے دبلو ٹیو ایگریمنٹ کیا جن سرکاروں نے دبلو ٹیو کی شرطوں کو ہمارے شیدکری سماج پر لات دیا ایسی سرکاروں کو سبق سکھانا چاہیے ایسے نیتاؤں کو ایسے پڑھاریوں کو سبق سکھانا چاہیے جنہوں نے دبلو ٹیو اس دیش کے اوپر تھوک دیا اور اس دیش کے شیدکری کو مرنے کے لیے استطیق میں ڈال دیا آتمتیا کرنے کی استطیق میں ڈال دیا یہ سوچی ہے آپ کتنی ویڈمبنا ہے کہ لوگوں کا پیٹ بھرنے والا شیدکری خود بھوکا رہ جائے اور آتمتیا کرنے کے لیے بجبور ہو جائے سارے دیش کا پیٹ بھرنے والا شیدکری خود بھوکا رہے اور آتمتیا کرنے کے لیے مجبور ہو بیوش ہو یہ کتنی بڑی ویڈمبنا ہے جو اس دیش کی آزادی کے ساٹھ سال میں ہم کو دیکھنی پڑ رہے ہیں یہ اس دیش میں دیکھنی پڑ رہی ہے جس دیش میں شیدی کی پردھانتہ ہمیشہ سے رہی ہے یہ اس دیش میں دیکھنی پڑ رہی ہے جہاں کے پردھان منتریوں نے جہ جوان جہ کسان کا نعرہ دیا ہے اس دیش کے کسانوں کو آتمتیا کرنے پڑ رہے ہیں تو ابھی تو دو عید کام ہیں جو کر سکتے ہیں آپ اور اس کو راستے کو ٹھیک کر سکتے ہیں بدل سکتے ہیں ان پرسکتیوں کو پہلا تو ہماری سرکاروں کے اوپر دواو بنانا کہ یہ جو ڈبلو ٹیو ایگریمنٹ ہے یہ جو گیٹ کرار ہے یا تو اس کی شرطوں کو بدلو نہیں تو گیٹ کرار کو رد کرو ہمیں یہ نہیں چاہیے اگر اس کی شرطیں نہیں بدلتی ہیں تو جن شرطوں پر گیٹ کرار لاغو ہے یہ تو ہمیں نہیں چاہیے یہ سماج کے بیچ میں سے آواز آنے کی ضرورت ہے اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس آدھار پر ہمارے دیش میں بڑے آندولن کرنے کی ضرورت ہے اور بڑے آندولن وہ کون کرے گا وہ آپ سب مل کر شیتکری سماج کے لوگ ہی کریں گے ہم سب اس میں سہیو کریں گے ہم سب اس میں سہباگی بنیں گے تو شیتکری سماج کے بیچ میں سے یہ آواز آنی چاہیے کہ وٹو قرار کی شیتی وشہ کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کو یا تو پوری طرح سے بدل دو نہیں تو گیٹ کرار کو رد کر دو ہمیں یہ نہیں چاہیے تب آپ بولیں گے اگر ہم گیٹ کرار رد کر دیں گے تو ساری دنیا میں اکیلے پڑ جائیں گے الگ تھلگ ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے میں آپ کو مہیتی کے لئے بتاتا ہوں گیٹ کرار ایک ملٹی لیٹرل ایگریمنٹ ہے بہو پکشی ہے سمجھوتا ہے جس میں بہت سارے دیشوں کے ساتھ مل کر ایک ساتھ بیاپار کیا جاتا ہے دوسرا بیاپار کا اور ایک راستہ ہے دنیا میں ایک تو بیاپار ہوتا ہے وہ ملٹی لیٹرل ہے بہو پکشی ہے ایک تو بیاپار ہوتا ہے وہ بائی لیٹرل ہے دو پکشی ہے تو ہم ملٹی لیٹرل بیاپار نہیں کریں گے بائی لیٹرل کریں گے اس میں تکلیف کیا ہے اور ہمارا بائی لیٹرل بیاپار ملٹی لیٹرل سے کیسے ہوگا مان لیجئے ہمارے دیش میں بہت جاستی ماترہ میں چائے اتپند ہوتی ہے کافی اتپند ہوتی ہے اور یوروپ کے دیشوں میں چائے اور کافی کی بہت زیادہ جرورت ہے لیکن ان کی آن اتپند نہیں ہوتی ہے تو ہماری چائے کافی کا بیاپار ہم یوروپ کے دیشوں کے ساتھ دوپکشی اس طرح پر کریں گے اور اس میں ہمارا ریٹ فکس کریں گے نہ کہ ان کے ریٹ پر بیچیں گے کیونکہ ہمیں گرج نہیں ہیں انہیں گرج ہیں ہماری چائے اور کافی کی اگر یوروپ کے دیشوں کو بھارت کی چائے کافی پینے کو نہیں ملے گی تو وہ مر جائیں گے کیونکہ تھنڈی اتنی زیادہ ہے اس دیش میں کہ ان کا بلڈ پرشر اتنا لو ہو جاتا ہے اور اس میں مرتیو کی سمبھاؤنا سب سے تیور ہو جاتی ہے اسی طرح سے اور ایک ادھارن دیتا ہوں سلحن ہمارے دیش میں سب سے اچھی کوالٹی کا ہے پوری دنیا میں اتنا اچھا تل جو بھارت میں ہوتا کہیں نہیں ہوتا اور سارے عرب دیشوں میں تل کا تیل کھانے کی پرمپرا ہے تل کا تیل کھاتے ہیں خضور کا تیل کھاتے ہیں ناریل کا تیل کھاتے ہیں تو جن دیشوں کو تل کا تیل چاہیے اور ہمارے پاس تل بہت ادھک ماترہ میں ہو تو ہم بھاؤ تیہ کر کے دفکشی آدھار پر سمجھوتا کر کے وہ تیل بیچیں گے اس میں بھاؤ بھی اچھا ملے گا اور ہماری عزت اور سممان بھی زیادہ بڑھے گا دنیا تو میرا یہ کہنا ہے کہ ملٹی لیٹرل بیاپار کا جو سمجھوتا دبلو ٹیو ہے اس کو ختم کر کے بائی لیٹرل طریقے سے دفکشی طریقے سے ہم بیاپار کے سمجھوتے کر سکتے ہیں اور ایک ایک دیش کے ساتھ ایک ایک سمجھوتا کر کے ہماری وسطوں کو زیادہ اچھے بھاؤ پر بیچ سکتے ہیں تو ہم کو دبلو ٹیو کی تو ویسے کوئی ضرورت نہیں ہے ہم دفکشی آدھار پر بیاپار دنیا میں کر سکتے ہیں اور دوسری جانکاری اگر دبلو ٹیو ہم ختم کرا دیتے ہیں تو بھارت کے بزار میں کیا فائدہ ہوگا برما کی دال بکنا بند ہو جائے گی بھارت کے بزار امریکہ کا سیف بکنا بند ہو جائے گا نیوزیلینڈ کا کیلہ بکنا بند ہو جائے گا امریکہ کی کاپوس آنا بکنا بند ہو جائے گی یہاں پر کناڈا کا گہوں آ کر بکنا بند ہو جائے گا آسٹریلیا کا گہوں آ کر نہیں بکے گا معنی پردیشی شیطی وستویں بھارت کے بزار میں بکنا کم ہو جائیں گے پرنام چاہو گا بھارت کے شیط بزار میں بھارت کی سودیشی وستووں کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی اور جیسے ہی سودیشی وستووں کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو سودیشی وستووں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور شیطکری سماج کو جاستی لاب میں لے گا میں نے ایک سیدھا سا حساب نکالا کہ آج اگر ہم وٹو کو کینسل کر دیں اور ودیش کا کاپوز بھارت کے شیطی میں آ کر بکنا بند ہو جائے بھارت کے شیط بزار میں بھارت کے مارکیٹ میں ودیشی کاپوز نہ بکے تو ابھی ودھرب کے شیطکری کا کاپوز پانچ سے سوہ پانچ ہزار روپے کنٹل کا باؤ آرام سے ہو جائے گا ابھی آج کی تاریخ ودیشی کاپوز جیسے ہی ختم ہوگا بھارت کے بزار سے دیشی کاپوز کو پانچ سوہ پانچ ہزار روپے کنٹل کا باؤ سیدھے ہو جاتا ہے ودیشی گہوں اگر بھارت کے بزار میں آ کر بکنا بند ہو جائے تو دیشی گہوں کو بھاؤ ویسے ہی دو ہزار روپے کنٹل ہو جاتا ہے جو ابھی گیارہ سو روپے کنٹل بھی نہیں ودیشی چاول اگر آ کر بکنا بند ہو جائے فلیپینز کا چاول یہاں نہ بکے تو بھارت کے چاول کا بھاؤ چودہ سو سے پندرہ سو روپے کنٹل سیدھے ہو جاتا ہے دپٹ بھاؤ ہو جاتا ہے گہوں کا بھاؤ دپٹ چاول کا بھاؤ دپٹ آپ کی کاپوس کا بہو دپٹ آپ کا جو کیلہ ہے اس کا بہو دپٹ سفرچند کا بہو دپٹ آپ کی جو بھی شیط وسطویں ہیں وہ دپٹ سے تین پٹ بہو پر تو آج ہو جائیں گی اگر ویدیش سے آنے والی وسطووں کو بند کر دیا جائے اور ویدیشی شیط وسطووں کو جیسے ہی ہم بند کریں گے تو بھارت کے شیط کری کی وسطویں مہنگی ہو جائیں گی وہ ایک بات ہوگی اور دوسری بات یہ ہوگی کہ بھارت کے شیتکری کو جب زیادہ بھاؤ ملنے لگے گا تو وہ شیتی اپنے آپ اس دشاں میں کرنا زیادہ شروع کرے گا اگر کاپس کو پانچ ہزار روپے کنٹل بھاؤ ہو جائے اپنے آپ کاپس اپن کرنے کا چھترفل بڑھ جائے گا اس تیش اگر گہوں کو بھاؤ دوڑھائی ہزار روپے کنٹل ہو جائے گہوں زیادہ کرنا اپنے آپ شروع کر دیں گے شیتکری اگر چاول کو بھاؤ زیادہ ہو گیا یہ سرکار نے کئی بار سٹڈی کر آئی ہیں کہ ایک سے دو پرطیشت بھاؤ میں جب بڑھوٹری ہوتی ہے تو ایک کوٹی ہیکٹیر زیادہ شیتی ہونے لگتی ہمارے کھرشی منترہ لے کا ایک ریسرچ ہے ایک سروے ہے کہ ایک سے دو پرطیشت بھاؤ میں بڑھوٹری ہو جائے ایک کوٹی ہیکٹیر شیتی زیادہ ہونے لگتی اگر آٹھ سے دس پرطیشت بھاؤ زیادہ ہو جائے تو آپ سوچو کتنے کوٹی ہکتے جاستی شیطی اس دیش میں ہونے لگتے ہیں تو شیطی جاستی ہوتی ہے چھترفل زیادہ ہوتا ہے شیطی کا اور زیادہ لوگوں کو اس میں روجگار ملتا ہے اور ایک تیسرا فائدہ ہوتا ہے اگر وٹیو کی شرطوں کو ہم رد کر دیں اور ہندوستان کی سرکار یہ تیہ کرے اور ہم ان کو دباؤ ڈالیں کہ 1995 میں جب آپ نے وٹیو لاغو کیا تھا اس سمیں شیطی کا جو لاغت خرچ تھا اسی لاغت خرچ پر شیطی کو لے جا کر فکس کر دو تو یوریا آپ کو پھر سے 70 روپے کا 50 کلو ملتا ہے ڈی اے پی آپ کو بڑے آرام سے بہت آرام سے 8 سے 10 روپے کا 1 کلو مل جاتا ہے جو اس سمیں 22 سے 25 روپے کلو ہے یوریا ڈی اے پی کا بھاو 4 پٹ سستا ہوتا ہے ڈی اے پی کا بھاو 8 سے 10 پٹ سستا ہوتا ہے ڈیزل پیٹرول کا بھاو کم سے کم 2 پٹ سستا ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں سستی ہوتی ہیں یوریا سستا ڈی اے پی سستا سپر فوسفیٹ سستا پھر ڈیزل سستا تو شیطی کا لاغت خرچ کم ہوتا ہے لاغت خرچ کم ہوتا ہے اور بازار میں قیمت جاستی ملتی ہے تو کسانوں کو دوہرا فائدہ ہوتا ہے دو طرف سے پروفٹ ہوتا ہے ایک تو بڑے ہوئے قیمت پر مال بیچنا وہ ایک فائدہ اور دوسرا لاغت اور خرچ لگاتا ہے کم ہو جانا دوسرا فائدہ اور ہمارے دیش میں اور ساری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ خرچہ جتنا کم ہوتا ہے آمندنی اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے شیطکری سماج کا خرچہ جتنا کم ہوگا آمندنی اتنی ہی بڑھتی جائے گی تو ڈبلو ٹیو قرار کو رد کرنے سے اتنے سارے فائدے ہمارے شیطکری سماج کو ہوتے ہیں اور میرا ماننا ہے کہ کابوس پانچ ہزار روپے کونٹل گے ہوں ڈھائی ہزار روپے کونٹل اور چاول ڈیڑھ دو ہزار روپے کونٹل بکنے لگے اور ہر شیط وستو کا اتن وارس ہو اتن آدھا آدھا خرچہ کم ہو جائے اور مال کا بھاو دپڑ بڑھ جائے سب شیطکری شریمنت ہوتے جائیں ایک بھی شیطکری آتمتیا کرنے کے لیے مجبور نہ ہوئے یہ ایک طریقہ ہے دوسرا ایک طریقہ ہے کہ اگر ڈبلو ٹیو کینسل نہیں ہوتا بھارت سرکار اس کو لاغو رکھتی ہے اور بھارت سرکار کہتی ہے کہ ہم تو اس کو کینسل نہیں کریں گے تب آپ شیطکری سمان مل کر ایک فیصلہ کرو کہ ہم ایسے پڑھاریوں کو سنصد میں اور ویدان سوا میں چن کر بھیجیں گے جو اس ڈبلو ٹیو کو کینسل کرنے کی بات کریں گے جو پڑھاری جو نیتا ڈبلو ٹیو کی خلافت نہیں کرتے جو ڈبلو ٹیو کو رد کرنے کی بات نہیں کرتے ان سب پوڑھاریوں کو اس بار کے چناؤں میں صبق سکھائیں گے آپ ایک ہی بات ٹیک کر لو اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا اس دیش آپ جانتے ہیں ہمارے دیش میں چوہ ستھ کورٹی بوٹ ہیں چوہ سٹھ کورٹی متدان کرنے والے ناغرک ہیں اب چوہ سٹھ کورٹی متدان کرنے والے ناغرکوں میں اسی ٹقا ناغرک شید کری سماج کے ہیں اسی ٹقا اگر یہ اسی ٹقا شید کری سماج کے ناغرک یہ ٹیک کر لیں کہ ہم متدان اسی پڑھاری کو کریں گے اسی نیتا کو متدان دیں گے جو ڈبلو ٹیو کو رد کرائے گا اور ڈبلو ٹیو کو رد کرانے کا معنی شیطکری سماج کی سمردی اور سمپتی کو دپٹ بنانا تین پٹ بنانا جو شیطکری سماج کو سمرد شالی بنائے گا دپٹ اور تین پٹ اور ڈبلو ٹیو کو رد کرائے گا ایسے پڑھاری کو ووٹ کریں گے ایسے پڑھاری کو مت دیں گے تو آپ دیکھ لو اگلی بار کی لوگ سوا بدل جائے گی اگلی سوا بار کی بیدان سوا بدل جائے گی پوری تصویر بدل جائے گی آپ بولیں گے ایسے پڑھاری آئیں گے کہاں سے آپ کے بیچ میں سے آئیں گے یہ منچ میں ہمارے روی بھائی رانا بیٹھے ہم سب لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تیاری کرو اور تیاری کرو گمبیرتا سے تیاری کرو بیدان سوا میں جاؤ نہیں تو لوگ سوا میں جاؤ اور اپنے جیسے ساڑھے تین سو خاصداروں کو لوگ سوا میں لے کے جاؤ اور اپنے جیسے چار سو اسٹی عامداروں کو بیدان سوا میں لے کے جاؤ یہ روی رانا ایک ہے ان کے جیسے چار سو اسٹی عامدار نہیں ملیں گے پورے مہاراشت میں خوب ملیں گے جو بے ایمان نہیں ہیں جو چور نہیں ہیں لمپٹ نہیں ہیں اچکیے نہیں ہیں شرابی نہیں ہیں کبابی نہیں ہیں ایسے تو بہت لوگ ملیں گے روی رانا میں تو کم سے کم اتنے ضرور تو نہیں ہیں شراب وہ پیتے نہیں دارو پیتے نہیں ماس کھاتے نہیں لمپٹھے نہیں چوری کبھی کی نہیں جیل کبھی گئے نہیں پولیس کے اپراد میں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں تو ایسے ایماندار سوچھ سبی والے لوگ چار سو اسٹی ہم کو چاہیے پورے مہارشت کی لوگسنگ کیا ہے دس کوٹی کی دس کوٹی میں چار سو اسٹی نہیں ملیں گے جرور ملیں گے بس ہمیں کرنا کیا ہے کہ یہ روی رانہ ہوئے ایسے چار سو انیاسی سور سیونٹی نائن اور اکٹے کر کے ایک ساتھ ان کو ویدان سوا میں بھیج بینا تو آپ بولیں گے پھر کیا ہوگا مہاراشت کی ویدان سوا میں اگر چار سو اسٹی آمدار ایسے جاتے ہیں جو گیٹ کرار کا ویروت کرتے ہیں اور ایک ویدان سوا اس گیٹ کرار کو رد کر دے تو بھارت سرکار کی طاقت نہیں ہے جو پورے دیش پر اس کو لاغو کر دے کیونکہ یہ سمویدان ہمارا ایسا کہتا ہے ہمارے سمویدان میں بلکل اس پشٹ لکھا ہوا ہے کہ بھارت کی ویدان سواوں نے اگر گیٹ کرار کو امان نے کیا رد کیا کینسل کیا تو سرکار لاغو نہیں کرا سکتی کیونکہ بھارت ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے سنگیہ راجے ہے جس میں ویدان سواوں کی بھی طاقت لوگ سوا کے برابر ہے تو ابھی تو لوگ سوا کا چناؤں آ رہا ہے دو مہینے کے بعد تو دو مہینے کے بعد لوگ سوا کا چناؤں آئے گا اور آپ کے متدان سنگ سے متدار سنگ سے جو بھی بیکسی خاصدار ہے اس کو آپ سیدھے سوال پوچھو دیکھو بھائی تیرے سال سے یہ گیٹ کرار ہمارے دیش میں آیا آپ نے گیٹ کرار کو رد کرنے کے لیے پچھلے تیرے سال میں کیا کیا اور آنے والے پانچ سال میں آپ کیا کریں گے تب ہی ہمارا ووٹ آپ کو ملے گا جس دن آپ نے ووٹ کو گیٹ کرار کے سوال سے جوڑ دیا اسی دن خاصداروں کو جھک مار کے کہنا پڑے گا کہ ہاں ہم گیٹ کرار کو رد کریں گے اگر تم کو رد کرو گے تو اس سام پیپر پر لکھے دو پورے پبلک کے سامنے گھوشنا کرو کہ میں لوگ سوا میں جانے کے بعد گیٹ کرار کو رد کرانے کے لیے کام کروں گا اور اگر تم نے نہیں کرایا تو تم کو واپس بلا کے کسی دوسرے کو بھیجیں گے ہم گیٹ کرار کو رد کرانے کے لیے یہ نہیں کہ پانچ سال تم کو چن کر بھیج دیا تو پانچ سال ہم چپ بیٹھ جائیں گے تم نے اگر کام نہیں کیا تو تم کو واپس بلائیں گے دوسرے کو بھیج دیں گے تیسرے کو بھیج دیں گے تو گیٹ کرار کو رد کرانے والے خاصدار چاہیے لوگ سوا میں گیٹ کرار کو رد کرانے والے عامدار چاہیے ویدھان سوا میں اور اب کے بار کے چناؤں میں آپ اس بات کا دھیان رکھئے کہ جو لوگ گیٹ کرار کا ویروت کرتے ہیں جو ملٹی نیشنل کا ویروت کرتے ہیں جو ویدیشی کمپنیوں کا ویروت کرتے ہیں بھارت کے شیتکری سماج کو سمرد بنانا چاہتے ہیں شیتی کو سمپن بنانا چاہتے ہیں انہیں کو ووٹ کریے اور میرا آپ کو ہاتھ جوڑ کرنے ویدن ہے کہ ووٹ کرتے سمیں پکش کو دھیان میں مت رکھئے ویقتی کو دھیان میں رکھئے کیونکہ پکش کئی بار بے ایمان ہو جاتے ہیں ہم پکشوں کو ایک بات کے لئے چن کر بھیجتے ہیں کہ اس کام کو کرنے کے لئے جا رہے ہیں جب وہ وہاں پہنچ جاتے کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کچھ اور بتاؤ یہ نہیں ہو سکتا کچھ اور بتاؤ پھر وہ اپنے مول مددے سب بھول جاتے ہیں فالتو فالتو کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے پکشوں کو ووٹ مت کریے ویقتیوں کو ووٹ کریے کوئی بہت اچھا کامدار ہے کوئی بہت اچھا خازدار ہے لیکن اس کا پکش خراب ہے تو بھی آپ اس آمدار اور خازدار کو ووٹ کریے کیونکہ پکش کو آپ نے اگر ووٹ کیا تو پکش تو ناغنات اور ساپنات ہیں دونوں ہی ڈسیں گے چاہے جس سے ڈس والو اپنے آپ آزادی کے ساٹھ سال میں یہی ہوا ہے اس لئے ویقتیوں کو چھنگیے اور ویقتیوں کو چھنتے سمیں ان کی کچھ بشیشتہ ہیں جو دھیان میں رکھیے کہ وہ ویقتی کتنا ایماندار ہے کتنا چرطروان ہے رات کو روز دارو پی کے تو نہیں سوتا ہے رات کو کوئی خراب کام تو نہیں کرتا ہے گلت کام تو نہیں کرتا ہے پرستری گمن تو نہیں کرتا پروشیہ گمن تو نہیں کرتا ایسی باتوں کو چن کر اگر آپ دھیان دیں گے تو اچھے لوگ چن کر جائیں گے اور اچھے لوگ ہمیشہ اچھے ہی کام کرتے ہیں برے لوگوں کو چن کر بھیجیں گے وہ برے کام ہی کریں گے ابھی تو آپ ایسا چناؤں کرتے ہیں کہ ایک ویقتی ہے اس نے سو مرڈر کیے ہیں دوسرے نے نبے مرڈر کیے آپ نبے والے کو بوٹ دے دیتے ہیں وہ نبے والا جب چن کر جاتا تو وہ اس کو پچاس مرڈر کرا دیتا ہے وہ اس کا باپ مکلتا ہے پچھلے والے کا ایسا چناؤ بن کر دیجئے اور سوامی رام دیو جی نے ابھی بھارت سوابیمان کر کے غمیان شروع کیا ہے اس کا تو یہ مدہ ہے ایماندار چرطروان پاردرشی ساحسی پراکرمی یہ پانچ سوتر ہیں ایماندار چرطروان ساحسی پراکرمی اور پاردرشی ایسے گن جس میں بھی ہیں وہ سب کو چنوا کر سنسد میں بھیجنا لوگ سوا میں ویدان سوا میں بھیجنا اس کے لئے بھارت سوابیمان منچ بنا دیا ابھیان شروع کر دیا ہونا میں اسی ابھیان کا ایک کاری کرنے والا وقت ہوں ہمارے روی بھائی رانہ بھی اس ابھیان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہاں بہت سارے جو پتنجلی یوگ سمیتی کے کاری کرتا بیٹھے ہوں گے وہ بھی اس ابھیان کے انگے ہیں تو اس ابھیان کو لے کر دو سال سوامی رامدیو جی اور میں بھارت کے چھے سو جلوں کا پرواز کرنے جا رہے ہیں اور چھے سو جلوں کا پرواز کر کے ہر جگہ ایک ہی بات کہنے جا رہے ہیں کہ آپ کے متدان کے سمیں دھیان دیجئے ووٹ دیتے سمیں ایسے وقتیوں کو جو وزیشی کمپنیوں کا بہشکار کرتے ہوں گیٹ قرار کو رد کرانے کی بات کرتے ہوں انگریجوں کے زمانے کے بنائے ہوئے قانونوں کو ختم کرانے کی بات کرتے ہوں ایسے پندرہ بیس مدت اے ہوئے ہیں اس کے آدھار پر آپ ووٹ کرئے اور یہ بات کہنے کے لئے سوہم رامدیو جی جارنے والے ہیں چھے سو جلوں میں میں جانے والا ہوں اور ایسے دوسرے بھی سادو سنت جانے والے ہیں